زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا فیام آیا جھکاؤ نظر بیچھاؤ فل کے عدب کا آلا مقام آیا زہ مقدر السلام علیکم کیا حال ہے ہم ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اچھا میں اپنی آواز میں آج کل تھوڑی سی نات نظم پڑھ رہی ہوں تو اس کو سن لے ہسی مزاک نہیں بڑھائے بھئی ایسی آوازیں تھوڑا سا بس دل بول رہا ہے اس لئے پڑھ لے رہے ہوں چلے پھر ہم سفر انشاءاللہ ہے تو پھر آج سفر میں تھوڑی کوکنگ ہم کر لیتے ہیں اور یہ ساری ریسپیز میں نے آپ سے شیئر کیوئی ہے تو ریسپی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر چونکہ ہم ٹرپ سے جا رہے ہیں مطلب ٹور نہیں ہو رہا ہے ہمارا تو ٹور کرتے تو کیا کھانے پینے کی پرابلم نہیں رہتی آپ کو ٹور کی طرف سے سب مل جاتا ہے لیکن چونکہ ہمارے بچے جو انڈین ٹیپیکل جو کھانے ہوتے ٹور میں وہ سب نہیں کھاتے تو پھر ٹور کرنے کا مطلب نہیں آیا ہم لوگ زیادہ تار یہ چکن فرائے ہے پیسہ ہے مطلب ایسے ہی کوئی کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہم نے یہی بہتر جانا کہ بھئی بینہ ٹور کے جاؤ وہ زیادہ اچھی بات ہے سو صبح ناشتہ جو ہوتا ہے ہمارا کافی لائٹ سا ہوتا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ یا پھر ٹوز بٹر ایسے کچھ کھا لیتے ہیں ہم دوبائی گئے تھے تو دوبائی میں ہم گیارہ بارہ دن کا کچھ سٹے تھا تو ہم نیچے سے چائے لے کر آ جاتے تھے ایک دو ڈالر کی اور یہ بسکٹ وغیرہ کھا لیتے تھے اور ہو گیا ہمارا ناشتہ سستا اور اچھا سو بس میں نے سوچا یہ تھوڑا بہت رہے گا تو بچوں کی تھوڑی بے فکری ہو جائے گی کیونکہ اٹھنا ہے جلدی جلدی پجر میں آپ نے جانا ہے تو پھر اسے حساب سے یہ تیاری کر رہی تھی میں تھوڑی توز بنا رہی ہوں بٹر بنا رہی ہوں اور پھر توشا جس کو بولتے لے جانے کے لئے اس کے لئے چکن کی پائی اور فرائی چکن اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں انہیں بچوں کے سنیکس وغیرہ بھی کیونکہ بچے ہمارے ماشاءاللہ ایسے نا کہ پلین میں بھی کھانا نہیں کھاتے یعنی ان کو میری بڑی والی بیٹی کو تو پلین کی کھانے کی جو سمیل ہوتی نا وہ سون کے الٹی آنا شروع ہو جاتی بولے ایسے ایسے بچے ماشاءاللہ سو کافی اپنا انتظام خود ہی کر کے جاتے ہیں میں وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو ڈال دوں گی کہ ہم نے جاتی ہے کیا کی اندر رکھا ہے اچھا یہ سفر ایسا ہے نا کہ اس میں خوشی تو انلیمیٹڈ ہو رہی ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ خوشی تو ہے ہی ہے لیکن کوئی بھی سفر آپ کر رہے ہوتے ہو نا تو دل میں ایک ڈر لگ جاتا ہے کیا کہ کیسے ہوگا برابر جا پائیں گے کے نہیں برابر آ پائیں گے کے نہیں اور رستے میں کچھ ہو نہیں جائے تو یہ جو ڈر کا جو معاملہ ہے نا یہ کچھ زیادہ ہی سفر کرنے کے لیے ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان اگر ڈر رہا ہو تو کیا اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے تو ڈر کا ہونا یا پھر اداسی کا چھا جانا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں ان کو اداسی نہیں ہوتی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مثالیں اٹھا کے دیکھیں حضرت موسیٰ کی مثال تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب وہ نہیں حضرت موسیٰ کو اللہ کوہی تور پر بلاتے ہیں اور جو ان کے ہاتھ میں جو لکڑی ہوتی اس کو کہتے کہ ڈالو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ڈالتے ہیں تو وہ اسدہ بن جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ جاتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ جاتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے بھاگنا یہ ایک فطرتی عمل ہے یعنی انسان ہے تو ڈر لگے گئی بھئی اور ڈر کا ہونا کوئی مطلب اب وہ تو نبی بننے والے ہیں اگر ایک در بری چیز ہے تو نبیوں کو کیسے ہو سکتی تھی تو یہ تو انسان پھر اللہ ان کو بولتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکے اس کو پکڑ لو تو ڈر کا ہونا اور ایسی ہم کو کتنی ساری مثالیں مل جاتی ہیں غمگین ہونے کے مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا جب حضرت یوسف علیہ السلام کھو گئے تو کتنے سال یعنی غم کی وجہ سے روتے رہے اتنا روحے کہ آنکھیں سفید ہو گئے یہ رو رو کے تو غم کا ہونا یا ڈر کا ہونا یہ سب ایک فطری عمل ہے ایک بہت اچھی مثال تو تو قرآن میں دیوی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ان کی امی کے دل میں آپ سوچیں کہ کیسا ڈر بیٹھا ہوا ہوگا کہ پتہ ہے کہ بیٹا ہوا ہے اور یہ سال قتل یعنی ہونے والا ہے تو کیسا ڈر یعنی نیوبورن کو لے کے بیٹھی ہوں گی کہ ابھی آ جائیں گے فیرون کے آدمی اور مار ڈالیں گے بچے کو تو ماں کے لیے سوچنا کہ میرے بچے کو مار دیا جائے گا آپ اس کو تھوڑا سوچیں کہ کیسا ڈر بیٹھ گیا ہوگا کہ ابھی کیا ہوگا اچھا پھر ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو لپیٹ کے دریا میں پھیک دو دیکھو میرے بچے ابھی سوومنگ پول میں جاتے ہیں تو پانی ان کو سوومنگ آتی بھی ہے تو بھی اس کے بعد میں کوئی لگتا ہے میں بیٹھی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ نہیں تھوڑا پانی زیادہ نہیں ہو جائے بیٹا ہو اس طرف سے آ ہو اس طرف سے آ حالانکہ پانی ابھی ان کو پہنچا نہیں ہے لیکن بچہ پانی میں چلا جائے ڈوب جائے تو ماں کو کیسا ڈر لگا ہوتا ہے تو یہ تو ڈال دیا جانے کے لئے کہا جا رہا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ وہ دریا ٹھیک ہی جاری ہوگی دریا بہنے والی ہوگی اندر جانور ہے یعنی مچھلی وغیرہ اور کوئی دیکھ لے گا اس کا ڈر تو کتنا ڈر والی جو ان کی پوزیشن کو آپ یاد کریں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے بتا میں یہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ڈر ہے یا ہمارے جو پیچھے جو اداسی ہے تو وہ ایک دم نورمل چیز ہے آپ کا ایمان آپ کو یہ سب کے لئے ہمت دے گا ریالیٹی بدلے گی نہیں مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس ایمانت نہیں جو تو اللہ نے نصیب میں آپ کے لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس کے لئے تو کوئی شکی نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی ان کے امی کو ڈر لگ رہا تھا تو ان کے مطلب ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سمندر میں انڈائلنا پڑا بلکہ ڈالو ریالیٹی تو وہی رہی گی جو چل رہی ہے لیکن آپ کے دل کے پاس ہمت آ جائے گی کہ وہ جو ہوگا اس کو سہن کرنے کی اس کو یعنی اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لئے آپ کو اللہ ہمت دے دے گا سو بس تھوڑا ڈر بھی ہے انشاءاللہ پر آپ لوگ دعا کریے گا اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا اللہ ہمارے حق میں بہتری کرے گا اللہ ہم کو خیر سے لے جائے خیر سے لے آئے اور ہمارے عمرے کو قبول فرمالے سو یہ ہمارے بٹر بن گئے ہے اور ساتھ میں میں نے پیزا اوون چالو کیا ہے تو چلو لگے ہاتھوں پیزا بنا لیا توس وغیرہ بھی بنا لیا ہے بس میں اس کو ابھی ڈبے میں بھر کے رکھ دوں گے پھر ساروں کی پیکنگ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے پھر میں کیا کرتی ہوں جو ہینڈ بیگ ہوتے ہیں تو ہر ایک کا ایک ایک ہینڈ بیگ میں ہم بھر دیتے ہیں کہ بھئی یہ یہ اس کا ہے تاکہ وہاں جا کے بھی امی یہ دو امی وہ دو کی مگجباری نہیں لے بھئی اپنے اپنے بیگ کھولو اور اپنے بیگ میں سے لو تو اسے چھے جن کا ہم لوگ کی ہینڈ بیگ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جاتی ہے پھر جو سب سے مین چیزیں لے جانی ہوتی ہے بھئی وہ دوہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں وہاں کی دوہ چلتی نہیں ہے تو اپنی جگہ سے دوہ لے جائے وہ زیادہ اچھی ہے آپ دیکھیں کہ کتنی ساری دوہ ہے یعنی کچھ درد کی دوہ وکس ہے اور پودین ہرہ یہ جو پودین ہرہ انڈیا کی میں کوئی بہت زیادہ اچھی لگتی کوئی بھی پیٹ میں گڑ بڑ تو ماشاءاللہ ایک کھالو آپ اللہ کے فضل سے بہت اچھا اچھا شفا مل جاتی آپ کو سو یہ ساری ساری بچوں کے ویٹامین ہیں ہماری ویٹامین ہیں اور پس تین چار یہ تو سردی وغیرہ کیے نا کیونکہ وہاں جا کے خاصی وغیرہ ہو ہی جاتی ہے اللہ حفاظت کرے لیکن اس کے لئے دوہ وغیرہ ہم نے لے لیوی ہے سو یہ دوہ والا جو سیشن ہے نا یہ کچھ زیادہ ہے اس کو میں ہینڈ بیگ میں رکھتی ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ ایسے پرس میں تھوڑی دوہ الگ رکھتی ہوں اور یہ پورا ایک پیکٹ الگ ہے سو بس یہ ہو گیا پسپورٹ وغیرہ سب دیکھ رہے تھے کہ بھئی برابر ہے کے نہیں ہے حالانکہ سب چیک کر لی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو آرڈن میں کرنا اور یہ سب جو پاسپورٹ والا سیشن ہے نا یہ ہمارے حضرت سمال لیتے ہیں کیونکہ ہم ہنانا کو سمال رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ پاسپورٹ والا سپورٹ میرے پاس نہیں رکھتی میں پھر اس کے بعد ہنانا کا بھی بیگ اس کے بیگ میں میں پیمپرز اس کے کپڑے اور اس کے تھوڑے سناکس اور ٹیشو وغیرہ وہ اس کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں میرے بیگ میں بھی یہ سب رہے گا پر ہنانا کا ایک الگ سے بیگ تیار کر لیتے ہیں پھر بچے اپنے اپنے بیگ بھر رہے تھے بچوں کے بیگ میں بھی یہی کھانا پینا ہی ہوتا ہے اس میں پھر کیا کہتے اس کو چکلیٹ کچھ پیپر میٹ وغیرہ اور یہ ساری ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کا موبائل جائے گا ان کے ٹیشو جائیں گے ان کا چارجر تو سب بچے اپنے اپنا بیگ ریڈی کر رہے تھے اچھا بھی میں انسٹاگرام پر ابھی تھوڑا ایکٹیو ہونے شروع ہوئی ہوں کیونکہ کچھ کے میسیج آئے کہ ہم تو انسٹاگرام زیادہ یوز کرتے ہیں یوٹیوب سے زیادہ میں نے سوچا کہ ابھی انسٹاگرام پر بھی تھوڑا ایکٹیو ہو تو انشاءاللہ بلوگ تو آپ کو یہاں لیٹ لیٹ ملیں گے تھوڑے بھی ٹریول میں تو بلوگ ویسے بھی لیٹ آتے ہیں لیکن آپ کو اپ ڈیٹ جو ملے گی انشاءاللہ وہ آپ کو انسٹاگرام پر ملے گی میں اپنا آئی ڈی یہاں پر شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ وہاں جا کے مجھ کو پلیس فالو کریے گا ٹھیک ہے اچھا یہ سارے جو بیگ ہم سب اندر لگیج میں دے دیں گے ساتھ میں کچھ لے جائیں گے اندر لگیج میں دے دیں گے لیکن ایک جو ہینڈ بیگ تو ہم ایک مہینے بیگ میں پھر احرام ہے ان کی چمپل وغیرہ ہے اور پھر سب کے ایک ایک جو ڈریس ہوتے اگر کسی کچھ وومٹ وغیرہ ہو گئی تو ایک ایک سب کے ڈریس یہ والے بیگ میں میں رکھتی ہوں اور دوا بھی بس یہ بیگ میں رہ گی انشاءاللہ اور دیکھیں ایک بیگ کھانے والا بھراوہ ہے ایسے سے بھی لے کے رکھا لیں گے سو آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا لگا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جل ملیں گے اور اب جو اگلا بلوگ آئے گا انشاءاللہ پھر مکہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا تب تک لے السلام علیکم